اس قوم کے لیے اس ملک کے لیے کہ الفاظ اس کو کور نہیں کر سکتے ہیں سچی بات یہ ہے کہ گلگت جیسا ہے علاقہ جہاں پہ تعلیم اور چھوٹی موٹی دیگر معاملات کے لیے بھی ہم اکثر لوجسٹک کا محتاج ہوتے ہیں وہاں سے ایک نوجوان کا اٹھنا اور اس لیول پہ جانا کہ دنیا میں اپنا نام بنائے تو یہ نہ صرف میرے لیے ذاتی طور پر فخر کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے بلکہ اس گلگت بلتستان اور پاکستان کے لیے انہوں نے جو رام بنایا ہے یہ اس کا احسان ہے گلگت بلتستان پہ بھی اور ہمارے قوم پہ ہمارے ملک پہ بھی اور انشاءاللہ ہم سپورٹس ریپارٹمنٹ جو ہے گورنڈ آف گلگت بلتستان اس کو آنے والے دنوں میں بھی برکور اس کی سپورٹ بھی کریں گے اور حسن افضائی بھی کریں گے جو رامیت بلتستان اس کے لیے ہوئی ہے اس کے لیے آسے صاحبات کے لیے اس نے دائی خوشی ہے کہ نہ صرف اپنے فیملی کے لیے نہ صرف ٹھلگت پتستان کے لیے بلکہ پاکستان کے لیے مانا اکتاب دوشن کی ہے میں خود آج دوسرا پینا برای ہے سنفرنگا کا ایک ایونٹ چلنا ہے دو سال سے قلعہ کے وجہ سے ہوا نہیں تھا تو دو سال کے بعد ہو رہا ہے تو وہ بھی ایک بہت بڑا ایونٹ کل آپ سے میری بات جب ہوئی تھی مجھے رات کو تقریباً بھائی 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 جب آپ کی ٹیم آئی ہوئی ہے اور جو نیا ہمارا سٹڈیم بڑا ہے دگر نگر میں ہمارے آئی آفشل سارے ہوجاں جب آپ کی ٹیم آئی ہوئی دیکھیں میرے جو پیرنٹس ان میں سپورٹ کیا جیسے آپ کے سامنے ابھی جو دلیر آفیسر وہ ہمیں سپورٹ کرتے ہیں بس یہی چاہیے باقی جو گورنمنٹ پولیٹیشنز ہیں وہ ہمیں سپورٹ کرے یا نہ کرے ہمیں فرق نہیں پڑتا کیونکہ جو لوگوں کی دعایاں ہمارے ساتھ ہیں ان جسے آفیسر ہمیں سپورٹ کرتے ہیں یہی ہمارے لئے بہت ہے اور الحمدللہ آج دیکھیں بیٹ بھی نہ سپورٹ میں ورلڈ ٹیٹل جیت کے آئے ہوں تو الحمدللہ اسی طرح ہمیں آگے بھی لگے بلتستان اور پاکستان کو ریپیزنٹ کرتے رہوں گا اور انشاءاللہ ہمیشہ کوشش کروں گا کہ آخری سانس تک لڑوں اور پاکستان اور دیکھ بلتستان کا نام روشن کروں میں سیکیٹری آسف اللہ صاحب سپورٹ سپورٹ دپارٹمنٹ اور تمام جتنے بھی لوگ ہیں سب کو شکریہ آدھا کرتا ہوں دیکھیں یہ پاکستان کی ہسٹری کا فرس ورلڈ ٹیٹل ہے ورلڈ ٹیٹل اور میں نے وین کیا اور مجھے پراؤڈ ہے کہ میں گرکت بلتستان سے جا کے ایک ورلڈ ٹیٹل میں نے وین کیا پاکستان کی ہسٹری ہے سپورٹ برادری گرکت بلتستان جس پر ہم آج پوری گلگت کے عوام نوجوان سپورٹ برادری اپنے اس عظیم سپورٹ برادری کی استقبال کے لئے یہاں جمع ہے ہماری دعا ہے کہ اللہ مزید عثمان وزیر کو گلی بلستان اور پاکستان کا نام روشن کرنے کے لئے توفیق دے اور انشاءاللہ آپ نے دیکھا کہ ہمارے سیکرٹی ٹوریزم عصف اللہ صاحب یہاں خود موجود ہے منشٹر سپورٹ چونکہ کردوں میں انہوں نے خود ہمیں ادایت دی ہیں اور ہمارے ای ڈی ٹوریزم کل سے ان کے ہمراہ ہے ٹوریزم ڈپارمنٹ اپنی طرف سے اور انشاءاللہ جی بی گورنمنٹ کی طرف سے عثمان وزیر کے لئے ہمیں انشاءاللہ ایک اچھا سا ان کے عزاز میں فنکشن کریں گے اس کی برپور حصلہ ابزائی کی جائے گی چونکہ عثمان وزیر اتنا بڑی شخصیت ہے اس نے پوری دنیا میں گلی بلستان کا پاکستان کا نام روشن کیا تو انشاءاللہ پوری جی بی گورنمنٹ اور ٹوریزم سپورٹ ڈپارمنٹ عثمان وزیر کے ساتھ ہے ایک دفعہ پھر میں آپ کو بتاتا چلو کہ عثمان وزیر کو جو تحریک چلی ہے یعنی اس کو موٹیویشن ملی ہے اس باکسنگ پہ یہ میرے بڑے بھائی میرے دوست میرے سینئر لاہور یونسٹی میں تاجور صاحب چیف انجینئر ریٹائر یہ خود پنجاب انجینئر یونسٹی یو ایٹی کے باکسنگ کے خود کیپٹن رہے اور وہاں کے کلب کی پورے پنجاب کے وینر رہے یونسٹی کے وینر رہے باکسنگ کے تو ان کو عثمان وزیر کو موٹیویشن کے والد صاحب کی آج آپ دیکھ رہے کہ تاجور صاحب خود ان کے ساتھ ہے جب کے والدین بچوں کے ہمراہ ہوں گے تو بچے نصرو گلگیت پلستان نصرو اپنے فیملی اپنے خاندار پوری دنیا میں ملک کا نام روشن کریں گے تو ان الفاظ کے ساتھ ایک دفعہ پھر عثمان وزیر کو مبارک بات پیش کرتا ہوں اور آپ کو سلوٹ پیش کرتا ہوں کہ آپ نے پورے دنیا میں جلگیت پلستان کا نام روشن کیا وزیر کے والد صاحب کو وزیر محمد تاجور صاحب کو بھی میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ اس نے اس طرح کے جوہاں بیٹوں کی جوہاں مطلب پہ نشنما کی ترقی کی اور اس کی جوہاں مطلب پہ کافی جوہاں مطلب حفظ اللہ صاحب کے ساتھ اس کے تمام جوہاں مطلب جیتنے بھی اس میں پرسنلی جوہاں مطلب اس نے ٹیک اپ کیا ہے تو میں دعا کرتا ہوں اندہ بھی اس کو اللہ تعالیٰ جوہاں مطلب پہ حمد دے